اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امیدہ صاحب خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی اہن اپ ڈیٹس کی جانب سب سے پہلے تو بات کریں گے آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس کے انسر پہ کچھ دوستوں نے کمنٹ کیا کہ وہ کافی پریشان ہیں پری سیٹل سٹیٹس کے جو بنیادی قوانین تھے ان پہ وہ پورا نہیں اترے کیونکہ کافی عرصہ وہ یوکے سے باہر رہے ہیں تو کیا نئے کوٹ کے فیصلی کی روشنی میں وہ یوکے میں اپنا سیٹل سٹیٹس لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے اس پہ بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یورپین باشندوں کے لیے یوکے سے اچھی خبر کیا ہے کیا یہ تمام معاملات میں اب کچھ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ان کا پری سیٹل سٹیٹس کینسل ہو سکتا ہے یا ریجیکٹ ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد یورپی یونین کا نیا جو اسائلم پیکٹ ہے وہ کب ایمپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اس میں بنیادی چیزیں کیا ہیں اور کس طرح سے اسائلم سیکرز فائدہ اٹھا سکیں گے اس پہ بات کریں گے پورتگال کے بارے میں اہم خبر لازمی جانے پورتگال میں کیا ہو رہا ہے امیڈینٹس کے ساتھ اور کیا اپ ڈیٹس ہیں اس پہ بات کریں گے اور آخر میں بات کروں گا سپین سٹوڈنٹ ویزے کے لحاظ سے کہ کون سی نئی خبر ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یوکی کا سٹوڈنٹ ویزا لینے میں اور جہاں پہ آکے اپنے تمام معاملات چلانے میں دو یہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں یوکی کی میں جو یورپی یونی باشندے ہیں ان کے بارے میں تو اس کی طرف نیوز اور انفرمیشن کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ نیچے جو پہلا لنک ہے اس چینل کو لازمی جا کے سبسکرائب کریں اور وہاں پہ آپ کے بہت سارے کوہچنز کے انسر میں آر ایڈی اپلوڈ کر چکا اور وہاں پہ جا کے لازمی طور پہ ان کو چیک کریں اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں کوہچن ہے اس کی آر ایڈی وہاں پہ ویڈیو بن چکی ہو انگلرڈ میں یورپی یونین کے لیے کے بہشندوں کے لیے اچھی خبر کونسی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جو یورپین بہشندے ہیں اور جو بریٹش بہشندے ہیں ان کو ایکول ڈیل کیا جائے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بہشندے ہیں جن کو آپ نے اس بیس پہ یہاں پہ رہیش دی کہ آپ آر ایڈی یوکے میں رہ رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح آپ کا یوکے میں تعلق تھا جس کی وجہ سے آپ کو نہیں نکالا جا رہا ہے یعنی کہ آپ سیم لائک بریٹش لوگ ہیں لیکن اب کورٹ نے کہا کہ آپ کوئی بھی ایسا بہانہ نہیں استعمال کر سکتے کہ آپ یورپین بہشندوں کو ڈیپورٹ کریں یا ان کا پری سیٹل سٹیٹس رجیکٹ کریں یہاں پہ حکومت نے کورٹ کے آگے اپنی گزارشات رکھی کہ کیونکہ ہم نے کچھ قوانین بنائے تھے پری سیٹل سٹیٹس میں کہ جو اس پہ پورا اترے گا اس کو آگے سیٹل سٹیٹس دیا جائے گا تو آگے کورٹ نے یہ کہا کہ کوئی بھی کسی طرح کے بھی آپ قوانین نہیں بنا سکتے کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی ایسی ریکوارمنٹس نہیں رکھ سکتے کہ پری سیٹل سٹیٹس والے اگر وہ پورا نہیں کرتے تو ان کا سٹیٹس رجیکٹ کر دیا جائے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تو اٹس مین کہ یہ خبر انتہائی اہم اور اچھی اس وجہ سے ہے یورپین بہشندوں کے لیے کہ کوئی بھی کسی بھی کیٹاگری میں اگر ہے اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے یعنی کہ وہ پری سیٹل سٹیٹس کا کوئی بھی قانون اگر اس میں سے ایک بھی شیک وہ پوری نہیں کرتا یا ایک سے زیادہ شیکے وہ پوری نہیں کرتا تو اس کے لیے خطرہ نہیں ہے کہ اس کو ڈپورٹ کیا جائے یا اس کے پری سیٹل سٹیٹس کو رجیکٹ کیا جائے اس کو سیٹل سٹیٹس لازمی طور پر ملے گا جیسا کہ آج سے چند دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیو شیئر کی تھی اس کا لنک بھی شیئر کیا تھا کہ سپتمبر میں ایٹومیٹکلی دو دو سال تین تین سال کا آپ کا پری سیٹل سٹیٹس جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا جن کا پہلے چند سالوں کا لگا تھا اب ان کا فائیو یئر کا پورا کرنے کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو ایٹومیٹکلی سیٹل سٹیٹس مل جائے گا اس کا سب سے بڑا ثبوت دوستو یہ ہے فیصلہ نہیں کیا یعنی کہ وہ اپیل نہیں کریں گے اس میل کے انہوں نے اس قانون کو اکسپٹ کر لیا اس آرڈر کو اکسپٹ کر لیا اب بھی اس آرڈر کے مطابق وہ آنے والے وقت میں کام کریں گے اس وجہ سے آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پری سیٹل سٹیٹس میں آپ کو کسی بھی شک کو نہ کمپلیٹ کرنے کی وجہ سے ریجیکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یورپی یونین کا نیا اسائلم پیکٹ بہت سارے دوست یہ کمنٹ کرتے ہیں ہو چکا ہے کیا میں اٹلی سے جا کے جرمنی میں پلائی کر سکتا ہوں میری اٹلی میں پہلے ہوئی تھی لیکن میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں کچھ دوست کہتے ہیں میں نارویج جانا چاہتا ہوں اس طرح سے کچھ کمنٹس آتے ہیں تو بہت سارے دوست یہی اصل میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا نیا جو پیکٹ ہے یورپی یونین اسائلم سیکرس پیکٹ وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے یا نہیں ابھی ہوا دوستو یہ آپ کو بتاتا چلوں اس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے یہ امپلیمنٹ انڈر تھری ایئرز تھری منٹس ہو جائے گا اس میں آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑے گا جیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی فوراں آپ کو بتا دوں گا اس میں بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ ایک دو ممالک جو ہیں ان کو کچھ خدشات ہیں جس میں ہنگری ہے پولنڈ ہے اس طرح کے ایک دو اور ملک ہیں جن کو کچھ خدشات ہیں جس کو یورپی یونین دور کرنے کی کوشش کر دیا لیکن اوورال جے پیکٹ پاس ہو چکا ہے کیونکہ مجورٹی سٹیٹ نے اس کو اکسپٹ کر لیا اور اس کی فیور میں ووڈ دیئے ہیں اب آپ کے پہ جو پہلے دو پندیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں نمبر ایک پندی تو یہ تھی کہ آپ جس ملک میں یورپ کے جس بھی ملک میں پہلی مرتبہ انٹر ہوتے ہیں آپ نے اسائلم وہی اپلائی کرنا ہے اس کے بعد جہاں پہ اسائلم ایک مرتبہ اپلائی کر دیا نہیں کر سکیں گے یہ دو پندیاں جو ہیں اس پیکٹ میں ختم ہو جائیں گی یہ دو پندیاں جو ان کے اگریمنٹ تھا اس کے مطابق تھی وہ معاہدہ اب ختم ہو جائے گا اور یہ یورپی یونین کا جو نیا پیکٹ ہے یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے یہ کافی اہم اپ ڈیٹس ہیں اور بہت اچھا پیکٹ ہے جس سے اسائلم سیکرز کو ڈریکٹلی انٹریکٹلی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت سارے ممالک کو فائدہ ہوگا جہاں پہ بہت زیادہ امیگرنٹ کا پریشر ہے وہاں سے اب یہ امیگرنٹ جو ہیں وہ دوسرے مالک میں جا سکیں گے اور وہاں پہ اپنا اسائلم کروا سکیں گے یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آزادانہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ بھیجا جائے آپ کو مختلف نمبرنگ میں مختلف مالک میں بھیجا جائے فار ایزمپل پچاس امیگرنٹ جرمنی میں سو امیگرنٹ ناروے میں پچاس فرانس میں تیس سپین میں اس طرح سے اسائلم سیکرز کو بھیجا جائے اور وہاں پہ ان کے کیسز چنیں اس طرح کا پلان بھی بنایا جا رہا ہے اب یہ آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائے گا کہ یہ جو نیو یورپی یونئر اسائلم پیکٹ ہے یہ کس طرح سے رائج ہوگا اور کس طرح سے یہ ورک کرے گا اب بات کرتے ہیں پرتگال کی پرتگال کے بارے میں کافی اہم خبر ہے جو میں لازمی طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ عام طور پہ میں عموماً آپ لوگوں کے ساتھ مختلف نیوز میں مختلف ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پرتگال نئے آنے والے ایمگرینٹس کے لئے بہت اچھی جگہ ہے اور وہاں پہ آپ کو بہت جلدی لیگل ہونے کے مواقعے ملتے ہیں بہت جلدی آپ کو نشنلٹی ملنے کے مواقعے ملتے ہیں لیکن چند ایک مسائل وہاں پہ پہلے بھی تھے جو کہ آپ شدت اختیار کر چکے ہیں مختلف ٹاپکس پہ ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ وہاں پہ معاشی طور پہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہے آپ وہاں پہ اگر جاب کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اچھی پیر نہیں ملتی وہاں پہ رہن سہن جو ہے وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے تو اب آج میں بات کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب بھی وہاں پہ لیگل سٹیٹس نشنلٹی کے وہی رول آئی ریگولیشن ہے لیکن وہاں پہ معاشی حالات جو ہے وہ کافی زیادہ خطرناک حد تک خراب ہو چکے ہیں وہاں پہ انفلیشن بڑھ چکی ہے ترخواہیں اتنی ہی ہیں وہاں پہ رہیشوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے ایمیگرنٹس گلیوں میں باغوں میں مختلف جگہوں پہ پلوں کے نیچے اس طرح سونے پہ مجبور ہیں وہاں کی حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں نئے آنے والوں کے لیے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ لازمی طور پہ اپنا انتظام کر کے جائیں وہاں پہ جو رہ رہے ہیں ان سے مشورہ کریں ان کے مشورے کے مطابق چلیں تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ ایسی جائیں گے کہ آپ کا وہاں پہ واقف نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی بھی آپ کا انتظام نہیں ہے ایسا تو آپ کو کافی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ سکتے ہیں اس پہ کافی دوستوں نے کمنٹ کیے تھے کہ اس کے بارے میں انفرمیشن دوں تاکہ نئے آنے والے جو ہیں وہاں پہ جا کے پریشان نہ ہوں وہاں پہ پچھلے دنوں ایک انڈیا نوجوان نے خود کشی بھی کی ہے سیم اسی طرح کی پرالیمز کو فیس کرتے ہوئے جو کہ کافی زیادہ پریشان کن مرحلہ گزرا ہے اور وہاں پہ کافی زیادہ اس پہ بات چیت کی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی کافی زیادہ بات چیت کی ہے پرتگال میں اس طرح سے جو اس طرح معاملات ہو رہے ہیں اس کا اینڈ پوائنٹ کہاں پہ ہے کیونکہ کافی عرصے سے جب سے یہ انفلیشن بڑی ہے کرونا وائرس کے بعد اس وقت سے پرتگال کی حالات آہی ساہستہ خراب ہوتے ہوتے کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں انفلیشن تمام دنیا کا مسئلہ ہے لیکن جو کم معاشیت والی کنٹیز تھی وہاں پہ اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے اب بات کرتے ہیں سپین سٹوڈنٹ ویزی کے بارے میں جو کہ اب بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے آپ لوگوں کے لئے انگلیش کورسز میں آپ آ سکتے ہیں اگر آپ کو سپینش بان نہیں آتی اگر آپ سپینش کورسز ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ایک نئی اپرچنٹی یہ رکھی گئی ہے کہ آپ پہلے آئیں سکس منت کا سپینش کورس کریں اور اس کے بعد آپ سپینش جو ہے وہ ڈگریز کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ انگلیش یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں انگلیش کورسز میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انٹرنیشن یونیورسٹیز ہیں سپینش کی جہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کافی بڑی طرح میں انٹرنیشن سٹورنٹ اور سپیشل انگلینڈ سے بہت زیادہ آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ نے اور سپینش نے اپس پر معاہدہ کر لیا ہے کہ وہ ایک دوسری کو فیسز میں مدد دیں گے جو کہ آنے والے وقت میں بڑی اپرچنٹی ثابت ہو سکتے ہیں اگر سپینش سے بھی کوئی یوکے جا کے پڑھنا چاہے گا تو اس وجہ سے دوستو انٹرنیشن سٹورنٹ کے لیے بہت بڑی اپرچنٹیز ہیں جہاں پہ ویزا پروسس میں کافی زیادہ آسانی کر دی گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سٹورنٹ ویزے پہ آنے کے بعد اپنی فیملی کو بلوا سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آپ یہاں پہ لیگل سٹیٹس لے سکتے ہیں ریزیڈنسی کارڈ لے سکتے ہیں اور اس پہ آگے جا کے آپ نیشنلٹی کی طرف جا سکتے ہیں سپین نے انٹرنیشن سٹورنٹس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہے کی اور بہت بڑی بڑی اپرچنٹیز دینا شروع کر دی ہیں لازمی طور پر اس سے فائدہ تھائیں ملے گی نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ